پوائنٹ آف آرڈر دیتوں سید امین الحق صاحب شکریہ جنابہ والا دیر کی نظر کرم کرتے کرتے آج سولہ اپریل پاکستان کی سیاسی تاریخ کا خوشی کا دن ہے پاکستان کے پارلیمانی تاریخ میں پہلی دفعہ ان اپوز سپیکر منتقب ہویا امکیم پاکستان دل کی گہرائی سے آپ کو زبردست مبارک بات دیتی ہے اس امید کے ساتھ کہ آپ پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق تمام لوگوں کو ساتھ لے کر چلیں گے آپ الحمدللہ قید آزم کے تصویر کے نیچے بیٹھے ہیں آپ نے اپنی تقریر میں غالباً 11 اگست 1947 قید آزم کی تقریر کا حوالہ بھی دیا آپ نے جو بڑے خوشحائن بات تھی بہت اچھی بات تھی امکیم پاکستان یہ سمجھتی ہے کہ دو تین چیزیں بڑے امپورٹن ہیں جس کے مطابق اس پارلیمنٹ کو اس ہاؤس کو چلائے گا نمبر ون کہ بلہ تفریق رنگوں نسل اور سیاسی نظریوں سے بالاتا روکر آپ جب جب اس ایوان کو چلائیں گے ہماری سپورٹ آپ کے ساتھ رہی گی ساتھ دو بڑے امپورٹن پوائنٹ جو میں چاہوں گا کہ آپ کی توجر ہے وہ کہ آپ کی کوششیں قوشیں ہر صورت میں ملک میں جمہوری روایت کو قائم و دائم رہنے میں سپورٹ ہونا چاہیے نمبر تھری پارلیمنٹ کی سپرمیسی that is very very important کہ یس پارلیمنٹ کی سپرمیسی کو ہر صورت میں مقدم رکھا جائے اس خواہش کے ساتھ کہ یس یہ پارلیمنٹ اپنا پانچ سال مکمل کرے اور تیسری اور important بات ہماری کیا خواہش ہوگی کہ انہی سو تہتر کے constitution very very important اس کے مطابق آپ تمام لوگوں کو لے کر ساتھ چلیں میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے جو اپنے تقریر میں بات کی ینگ پارلیمنٹیرین کے حوالے سے بات کی عقلیت نمائندوں کے حوالے سے بات کی آپ نے خواتین پارلیمنٹیرین کا بھی ذکر کیا اور ساتھ ساتھ پڑے اچھے لگا جب آپ نے کہا کہ آپ اسی اوپر کے لیفٹ سائٹ پہ جو ہمارے ساتھ ہی بیٹھے ہیں پی آ رہے ہیں ان کو بھی ساتھ لے کر چلیں گے ان کے سوچ کے ساتھ آگے بڑھیں گے تو that look very decent میں سمجھتا ہوں ایمکی ایم پاکستان کہ جب تک آپ آئین و قانون کے مطابق چلیں گے اس حوال میں رہنے والے تمام لوگوں کو ساتھ لے کر چلیں گے ایمکی ایم پاکستان کی مکمل سپورٹ آپ کے ساتھ رہے گی بہت شکریہ تینکیو جناب سردار محمد اختر مینگل صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ جنابی سپیکر صاحب سب سے پہلے تو میں اپنی پارٹی کی طرف سے آپ کو دل کی عطا گہرائیوں سے سپیکر نیشن اسمبلی متخب ہونے پر بلا مقابلہ مبارک بات دیتا ہوں کیونکہ وزیراعظم صاحب بھی اپنی کرسی پر موجود نہیں ہیں ہونا تو یہ چاہیے تھا جس دن وہ وزیراعظم منتخب ہوئے تھے ہمیں موقع دیا جاتا تو ان کو بھی ہم مبارک بات دیتے لیکن خیر آج ہم ان کو اپنی طرف سے مبارک بات دیتے ہیں جناب سپیکر صاحب جب میاں صاحب کی نومنیشن پیپر سائن ہو رہے تھے جب میرے پاس ان کے نومنیشن پیپر لائے گئے تو عزائی مزاق میں نے ان سے کچھ کہا تھا کہ میاں صاحب جب آپ اس کرسی پہ بیٹھیں گے اس وقت وہ اپوزیشن کی کرسی پہ بیٹھیں گے تو اپوزیشن کی کرسی ہمارے لیے خالی رکھنا لگتا ہے وہ بات اب صحیح نظر آ رہی ہے کیونکہ جو پی ٹی آئی کے جو لوگ تھے وہ تو اس دیفت دیہ ہے نہ دیہ ہے